السلام علیکم آپ کا میز بان محمد لبی مغل آپ کے خطبت میں حاضر ہے آج ہم عوام کو اپنے ناظرین کو وہ چیز دکھائیں گے بھی اور لکھیں گے بھی کہ آج کل سکولوں میں جب سے تختی گئی ہے نا ساتھ رائٹنگ بھی چلی گئی ہے خوشکتی بھی چلی گئی ہے کیونکہ اب جو پچھلا دور تھا استاد لکھتے بھی تھے اور اپنے سٹوڈنٹ کو لکھاتے بھی تھے اور رائٹنگ کے مخصوص نمبر ہوتے تھے اور جس کی زیادہ رائٹنگ اچھی ہوتی تھی استاد اس کو اپنے طرح سے گفٹ بھی دیتے تھے لیکن یہ جدید دور میں جیسے یہ دور آتا گیا رائٹنگ جو ہے نا وہ ہم سے دور ہوتی گئی تو آج ہم اپنے ناظرین کو وہ کلیے اور وہ گور دکھائیں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہوگے آپ نے مجھے مختلف پروگرام میں دیکھا ہوگا لیکن میں آج خود اپنے ہاتھوں سے ناظرین کو لکھ کر دکھاؤں گا کہ رائٹنگ جو ہے نا وہ اصل اس کا مقصد کیا ہے اور ایک لفظ سے ہم آدھے کاتب بن جاتے ہیں وہ کیا راز ہے وہ کیا گور ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے جی آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ کس طرح آدھے کاتب بنا جا سکتا ہے اچھا ناظرین یہ جو گور ہے اور ایک راز کی بات ہے جو ہم آپ کو بتانے لگا ہوں ایک جیم ہے اور جیم سے آدھے کاتب کیسے بنا جاتا ہے آؤ یہ جیم ہے اور جیم سے یہ لام بن گی اگر ادھر سے ہم کار دیں تو یہ لام بن گی اور اسی طرح ہی اگر ادھر سے کار دیں تو نون بن جائے گی اور اگر ہم یہ ہے یہ سین کا تائرہ جو ہے نا یہ بن گیا ہے اور اسی طرح یہ سواد یہ آئین ہے یہ چھوٹی یہ ہے یہ جتنے بھی تائرے اس کے آئیں گے وہ اُلٹے ہوں گے اور سیدھے ہوں گے اس سے جو اہنا آدھی جو اہلا پہ لکھی جا سکتا ہے جس طرح انگلیش میں ٹین سے ہوئی ہوتی ہے اس طرح اردو میں ہلا پہ لکھی تو میں چاند چیزیں آپ کو لکھا دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ ہلا پہ لکھا ہے یہ بڑی بھی ہے گیاں گیاں موسیقی 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 یہ کتابت کی لفظ ہیں اور یہی جو ہے اصل رائٹنگ کا راز ہی ہے کہ آپ دن میں اگر تختی پر نہیں لکھ سکتے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک بغیر لائنوں کے ریجسٹر لے لینا ہے اور برش نہ بھی ہو تو آپ تک والا مارکر استعمال کر سکتے ہیں قلم آپ تراش نہیں سکتے ہے کلم تو بہترین چیز ہے لیکن اگر آپ ٹاکھ والا مارکر لے لیں تو ٹاکھ والے مارکر سے آپ دن میں دو تین دفعہ تین چار صفحے لکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ماہ میں آپ اچھے قاتل بن جائیں اگر آپ پریکٹس کریں کہ آج کال تو سکولوں میں کالجوں میں اور مدرسوں میں کبھی یہ ٹینڈ قتم ہو گیا ہے لیکن رائٹنگ جو ہے نا یہ انسان کی خود سوٹی خود سوٹی میں ایک اہم پیلو سمجھا جاتا تھا جو اب یہ قتم ہوتا جا رہا ہے وہ ایک چھیر مجھے یاد آ گیا مشکتی ایک فن ہے حسن ہے اجاز ہے مشک اس فن کا حقیقی راز ہے تو مشکی جو ہے نا وہ اسی کا راز ہے اگر آپ مشک کوئی بھی چیز ہے آپ کسی چیز کی بھی آپ راپر مشک کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی اصل ہوگی آج کال سکولوں میں تو یہ بھی کچھ چیز ختم ہوگی ہے تو ہم نے اپنے بھائیوں کے لئے دوستوں کے لئے یہ کیسے لکھا جاتا ہے کیونکہ میں تو برش سے لکھ رہا ہوں برش کا سٹائل جو ہے نا یہ برش کا سٹائل ہے کلم کا سٹائل جو ہے وہ اور ہوگا تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو یہ لکھ کر بتا رہا ہوں موسیقی 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 ہمارا پروگرام ہے ہمارا تو یہ چینل ہمارا آپ ضرور سکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ کو مختلف قسم کی ویڈیوز اور مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے اندر بہت سارا ٹائلنٹ ہے ہمارے بڑھ سارے میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن وہ تب ہی ہماری اصلاف ضائی ہوگی جب آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں گے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز آپ کی ضرورت میں جو ہے نا وہ ہم پیش کرتے رہیں با کہ ہماری بھی اصلاف ضائی ہو اور آپ کو یہ اچھے اچھے پروگرام اور ویڈیوز دیکھنا کو مینے تو کیونکہ میں میں آپ کو یہ صرف دکھانے کے لیے لکھ رہا ہوں سے یہ کیسے دکھا جاتا ہے سویٹ سے لکھ رہا ہوں لیکن اس کا زاویہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو یہ دیکھیں یہ بھی کاتی کسن کی سٹائن ہے یہ آپ سے کمپیوٹر آیا ہے کمپیوٹر میں ہر چیز جو ہے نا ہاں سے لکھنے والا جو ماتب ہے اس کو بے روز مر کر دیا ہے لیکن فان جو ہے نا وہ کبھی مرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ کسی نہ کسی جگہ پر وہ ضرور نظر آتا ہے انشاءاللہ نیکس جو پروگرام ہوگا وہ ہم آپ کو اس کے جوڑ بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ اللہ بے کے بعد جوڑ آتے ہیں اور جوڑ کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو اس وقت آپ جب یہ تختیم کمل کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو اور بہت ساری جو جو چیزیں ہیں وہ جوڑ ہیں وہ آپ کو مریں گے انشاءاللہ جب ہم نیکس تمہارا پروگرام ہوگا تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کٹے گا جائے ناظرین یہ مخصر سی ویڈیو ہم نے آپ کو مطارف کروائی ہے کیونکہ یہ برش سے ہم نے لکھا ہے یہ کلم سے ہم نے نہیں لکھا برش سے اس لیے لکھا ہے کہ بڑے لفظ ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے لکھا جاتا ہے جو انشاءاللہ اغلا ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم کلم سے بھی بتائیں گے اور جو لفظوں کا جوڑ توڑ ہوتا ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اگر ہمارا یہ چینل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارا یہ چینل ضرور سرکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دپائیں تاکہ آپ کے لیے مزید اس سے بہتر ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اللہ حافظ